ویلکم ٹو ری فارمر چینل میں ہوں الماس جیک اوبر اور اس چینل پر ہر روز بائبل کا ایک چپٹر آیت با آیت کومنٹری کے ساتھ اپلوڈ کیا جاتا ہے اگر آپ بائبل پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو یہی موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی اون کر دیں تاکہ کل آنے والی ویڈیو آپ مس نہ کر دیں پیدائش کی کتاب اس کا آٹھوں باب اس کی پہلی تا بائیسویں آیت مقدسہ تک پہلی آیت اور پھر خدا نے نو کو اور کل جانداروں اور کل چپائیوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا دوسری آیت اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی تیسری آیت اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے ایک سو پچاس دن کے بعد کم ہوا چوتھی آیت اور ساتھویں مہینے کی سترمی تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی پانچویں آیت اور پانی دسویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں چھٹی آیت اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نو نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی ساتھویں آیت اور اس نے ایک کووے کو اڑا دیا سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوک نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا آٹھویں آیت پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں نوی آیت پر کبوتری نے پنجا ٹکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا دسمی آیت اور سات دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا گیارمی آیت اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی تب نو نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا بارمی آیت تب وہ سات دن اور ٹھہرا اس کے بعد پھر اس نے کبوتری کو اڑایا پر وہ اس کے پاس پھر نہ لوٹی تیرمی آیت اور چھے سو پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوک گیا اور نو نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوک گئی ہے چودمی آیت اور دوسرے مہینے کی ستائیسویں تاریخ کو زمین بلکل سوک گئی پندرمی آیت تب خدا نے نو سے کہا کہ سولمی آیت کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں سترمی آیت اور ان جانداروں کو بھی باہر نکالا جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چپائے کیا زمین کے رینگنے والے جاندار تاکہ وہ زمین پر کسرت سے بچے دیں اور بارور ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں اٹھارمی آیت تب نو اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا انیسویں آیت اور سب جانور سب رینگنے والے جاندار سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے بیسویں آیت تب نو نے خداوند کے لئے ایک مذبہ بنایا اور سب پاک چپائیوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبہ پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں اکیسویں آیت اور خداوند نے ان کی راہت انگیز خوش بولی اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا بائیسویں آیت بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کارٹنا سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات محکوف نہ ہوں گے خداوند کا پاک کلم پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو آمین پیدائش کی کتاب اس کے آٹھوے باب اس کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ خدا نے چالیس دن اور رات جب می برس گیا اس کے بعد خدا نے نو کو یاد کیا اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا اس دوران جو ہے جب بارش ہو رہی تھی یا طوفان آیا وقت اس وقت خدا ان کو بھول گیا تھا یا ان کو چھوڑ دیا تھا ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں اور یہ ایک ایک لفظ جو ہے نو وہ لے لیتے ہیں ٹرانسلیشن میں سے کہ یہاں پر ریمیمبرڈ لکھا یا یاد لکھا گیا کہ خدا جو ہے وہ بھول گیا تھا نوکہ حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کا مطلب ایسا ہے جیسے بادشاہ جو ہے کسی کی یاد میں کوئی کام کرتے ہیں یا کسی کی یاد میں کسی کو یاد کیا کسی کو بلایا ہے اسی طرح یہاں پر ہے جیسے شاہ جہان نے اپنی جو بیوی ہے اس کے لیے تاج محل جو ہے اس کی یاد میں بنوایا تھا تو اسی طرح جو ہے خدا یاد میں ہوا چلاتا ہے اور پانی جو ہے وہ زمین پر برسنا بند ہو جاتا ہے رک جاتا ہے یعنی کہ خدا اس کشتی کے اندر موجود نو اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی جانور تھے ان سب کے پیار میں اور سب کی محبت میں ان کی یاد میں جو ہے وہ پانی کو سیم ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سمندر میں تفان آ جاتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اب ہم مر جائیں گے لیکن وہ یسو مسیح کو جگاتے ہیں اور ہوتا ایسا ہے کہ یسو مسیح ہوا اور پانی کو حکم دیتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں اور وہ تھم جاتے ہیں تو سیم سین ہمیں یہاں پر کھائی دیتا ہے کہ اپنے شاگردوں کی محبت میں کیونکہ ان کو ڈرا ہوا دیکھ کر وہاں پر وہ پانی اور ہوا کو ڈانٹتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ایکا مرتقا دو تمہارا ایمان کہاں گیا تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی سیم یہی سین ہو رہا ہے جیسا نو کے ساتھ تھا کہ نو بھی اکیلا اس کشتی کے اندر تھا اور پوری دنیا جو ہے اس کو مار دیا گیا اس کو تباہ کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا لیکن جو کشتی میں سوار تھے صرف وہ بچے تھے اسی طرح توفان جب آیا انہوں نے دیکھا اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے جب انہوں نے دیکھا توفان کو آتے ہو تو ان کو لگا کہ آج شاید ہمارا آخری دن ہے تو اسی طرح انہوں نے یسو مسیح سے فریاد کی کہ ہمیں بچا تو آج یسو مسیح بھی آپ کے اردگرد ہے آپ کو ضرورت ہے اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسا طفان آیا ہوا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں بچ پائیں گے آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے تو آپ کو یسو مسیح کو پکارنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو بچائے اور وہ آپ کو ضرور بچائے گا اور وہ کافی پریشان ہوئے کافی حیران ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے جس کا ہوا اور حکم اس کا حکم مانتے ہیں تو بیسیکلی یہاں پر ہمیں سیم وہی آثورٹی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہم نے پیدائش کی کتاب اس کے آٹھ باب میں ہم نے پڑھا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ ایک سو پچاس دن تک پانی جو ہے وہ گھٹنا شروع ہوا یہ پانچ مہینے بنتے ہیں ہمارے کلنڈر کے حساب سے نہیں بلکہ یہودیوں کے کلنڈر کے حساب سے پانچ مہینے بنتے ہیں اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے پھر ساتویں مہینے یعنی کہ دو اور مہینوں کے بعد ستروی تاریخ کو کشتی جو ہے وہ عرارات کے پہاڑوں پر جا کر رکھ جاتی ہے جو کہ آج کا مجودہ ترکی ہے یہاں ساتویں مہینے کی سترہ تاریخ اسی لیے لکھی گئی ہے کیونکہ یہودیوں کے کلنڈر کے مطابق ساتویں مہینے کی سترہ تاریخ کو عید فطیر کا تیسرا دن بنتا ہے یہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کو شو کرتا ہے کیونکہ چودہ تاریخ کو عید فصا ہوتی ہے جو یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی اور اسے اگلے دن عید فطیر ہوتی ہے پندرہ تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے اور عید فطیر کے پہلے دن یسو مسیح کو مسلوب کیا جاتا ہے جو کہ فرائیڈے کا دن بنتا ہے اور اس کے بعد اگلا دن جو ہے وہ پریپریشن کا تھا کیونکہ سبت کا دن تھا تو اس کی پریپریشن کے لیے وہ جلدی کی انہوں نے یسو مسیح کو دفنانے کی وہاں پر جو ہے وہ قبر میں رکھا جاتا ہے ان کو اور پھر تیسرے دن جو ہے وہ یسو مسیح زندہ ہو جاتے ہیں مردوں میں سے جو کہ سترہ تاریخ بنتی ہے ایسے ہی اسرائیلیوں کو بھی خدا نے مصر میں سے اسی عید پر نکالا تھا اسرائیلیوں کو گلامی سے ازاد کر کے نئی زندگی دی گئی اور یسو مسیح کے وسیلے سے ہم بھی گناہ کی گلامی سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے گئے ہیں اور اسی طرح سیم اسی مہینے کی اسی عید کے اوپر تیسرے دن کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا نے نوخ کو اور اس کی خاندان کو نئی زندگی دی اور پانی جو ہے وہ زمین پر سے خوشک ہونا شروع ہو گیا یعنی کہ بلکل نئی زندگی ان کے لئے سٹارٹ ہو گئی یہ وہ ان کی یاد میں کام تھا جو خدا نے ان کے لئے کیا اور آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں وہاں پر وہ ایک کوا کو جو ہے وہ کوئے کو چھوڑتے ہیں حضرت نو اور پھر وہ کوئے واپس نہیں آتا کوئے جو ہیں وہ بیسیکلی مردار چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیڈ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں اس لئے وہ واپس نہیں آیا لیکن جب انہوں نے ایک کبوتر کو چھوڑا کبوتری کو چھوڑا تو وہ کبوتری جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے پھر سات دن کے بعد دوبارہ چھوڑتے ہیں پھر جب وہ واپس آتی تو اس کے مو کے اندر جو ہے وہ زیتون کی پتیاں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد سات دن کے بعد دوبارہ اس کو چھوڑا جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتی یعنی کہ اس کو آ جائیں کشتی سے باہر نکل آئیں اور وہ وہاں سے باہر نکل آتے ہیں اور اس کے بعد نو وہاں پر ایک مذہبہ تیار کرتا ہے اور وہاں پر خدا کے لیے قربانی چڑھاتا ہے اور خدا اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ وہ پھر کبھی بھی زمین کو پانی سے تباہ نہیں کرے گا جی تو میرے عزیزو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ